اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے خیزر وصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چائنل کریک انلسز شو اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہار نہیں آنے والی ویڈیو بہت آسانی تک پہنچ سکے اور چلتے ہم اپنی پہلی خبر کی جانے پر سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بابا رازم ایک بہت ہی بڑا ریکارڈ اپنے نام کر لیا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور نمبر دو پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے حسن علی کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سارا انجام دیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیلی بتائیں گے اور نمبر تین پر جو خبر ہے وہ ہے رمیز راجہ کے حوالے سے وہ بہت بڑا غصے میں نظر آ رہے تھے پاکستان ٹیم کو لے کر وہ کیا سین ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے تو چلتے ہیں دوستو ہم ابنی پہلی خبر کی جانب جو کہ ہمارے بہت بڑے کھلاری بابا رازم کے حوالے سے انہوں نے ایک ریکارڈ بریک کیا اور اپنے نام کیا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پلیئر آف دی منت کا ایوارڈ میں فقر زمان اور ان کا مقابلہ بہت اچھا چال رہا ہے لیکن بابا رازم نے فقر زمان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور پلیئر آف دی منت کا ایوارڈ اپنے نام کر رہا ہے اور یہ ریکارڈ انہوں نے اپریل کے مہینے کے پلیئر آف دی منت کا ایوارڈ اپنے نام کیا اور یہ ریکارڈ بھی بنایا ہے اور بہت بابا رازم کو بہت مبارک ہو اور ان بابا رازم کی تمام فن کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو اور پاکستان پاکستان کے پورے ملاق کے لئے خوشی کی بات ہے کہ بابا رازم میں پلائر آف ڈی مانٹ اپریل کا ریکارڈ اپنے نام کر رہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ دوہزار اکیس کا جو جنوری کا پہلا پہلا مہینہ تھا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں تو بھارت کے جو وکٹ کیپر ٹیسٹ کے وکٹ کیپر ہیں رشاپاند انہوں نے پلائر آف ڈی مانٹ کا ایواڑ لیا تھا جنوری کے پلائر آف ڈی مانٹ کا ایواڑ اور فروری کے اگر پلائر آف ڈی مانٹ کے ایواڑ کی بات کریں تو وہ بھی بھارت کے سپین بولر روی چندر ایشمن کے پاس تھا انہوں نے فروری کے پلیئر آف ڈی منت کا ایوارڈ ریا تھا اور اگر ہم مارچ کے پلیئر آف ڈی منت کے ایوارڈ کی بات کریں تو وہ بھی بھارت کے فاسٹ بولر بومی شمن کمار یعنی بومی کمار کے پاس تھا اور اگر ہم نمبر چار کے پلیئر آف ڈی منت کے ایوارڈ کی بات کریں یعنی کہ مارچ کے بعد جو اپریل کا مہینہ آتا ہے اس میں پلیئر آف ڈی منت کے وارڈ کی بات کریں تو وہ ہمارے ببر شیر مغل عظم بابر عظم نے وہ ریکارڈ اپنے نپاس کر لیا ہے اور انہوں نے جب ووٹنگ ہوئی فخر زمان اور بابر عظم کے درمیان بابر عظم نے فخر زمان کو پیچھے چھوڑا اور یہ ریکارڈ اپنے نام کیا اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ بابر عظم نے ایک اور ریکارڈ ایک اور ریکارڈ توڑا ہے اور چلتے ہیں دوستو آج کی ہم اپنی دوسری خبر کی جانب جو کہ نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے حسن علی کے حوالے سے حسن علی نے بھی بہت کمال کر دیا دو ہزار اکیس کی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹاپ تھیری جو وکر ٹیکر ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حسن علی کون سے نمبر پر ہیں تینوں فار میٹ میں جو وکر ٹیکر ہیں یعنی کہ تینوں فار میٹ کی وکٹس ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹونٹی تینوں فار میٹ کی جو وکر ٹیکر ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہمارے بہت بڑے فاسٹ بولر حسن علی کا نام آتا ہے انہوں نے پندرہ میچز اب تک کھیلے ہیں دوزار اکیس میں اور انہوں نے چالیس وکٹ چٹکایاں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں تو انہوں نے سب سے پہلے ساتھ افریقہ میں ٹیسٹ میچز میں پانچ وکٹس حاصل کی اور دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی حسن علی نے پانچ وکٹس ساؤت افریقہ کے خلاف حاصل کی اور اس کے بعد اگر ہم زمباوے کے خلاف بات کریں تو انہوں نے چار وکٹس حاصل کی اور پھر زمباوے کے خلاف انہوں نے پانچ وکٹس حاصل کی اور اس کے بعد لاسٹ میں پھر پانچ وکٹس انہوں نے زمباوے کے خلاف حاصل کی اور انہوں نے بہت ہی ڈوزار اکی کا جیسے ہی سورج نکلا تو حسن علی کا بھی سورج نکل آیا اور وہ چھا گئے دوزار اکیس میں اور کمال کی انہوں نے بالنگ کی ہے جب سے انہوں نے کامبیک کیا ہے اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ اور ہمارے لیے عزاز کی بھی بات ہے کہ آگے دوزار اکیس کا ٹی ٹونٹی والڈ کا پار ہے اور حسن علی بہت ہی اچھی فارم میں ہے اور امید ہے کہ وہ بیٹ سے بھی ہم آئے پاکستان ٹیم کو اچھا کر کے دیں گے اور بالنگ سے تو وہ ابھی کمال کی بالنگ کر رہے اور نمبر ون پر وہ ہیں دوزار اکیس کے وکٹ ایکر میں انہوں نے ابھی تک پندرہ میچز میں چالیس وکٹس حاصل کیا اور نمبر دو کی اگر بات کریں تو بھارت کے سپینر بولر رویچ اندریشمن آتے ہیں انہوں نے ابھی تک چونتیس وکٹس حاصل کی ہیں دوزار اکیس میں اور اگر ہم نمبر تین کی بات کریں تو وہاں ہمارے فاسٹ بولر شہنچا فریدی آتے ہیں انہوں نے انیس میچوں میں ابھی تک انٹیس وکٹس حاصل کی ہیں اور نمبر تین پر وہ موجود ہیں اور یہ تھا ہم نے آپ کو بتایا دوزار اکیس کے وکٹ ایکرز بولر میں جو کہ حسن علی نے بہت ہی کار نامہ سارا انجام دیا ہے اور انہوں نے چالیس وکٹس اپنے نام کی ہیں دوزار اکیس کے اب تک جو انہوں نے میچز کھیل چلتے ہیں ہم چلتے ہیں دوستو ہم اپنی آج کی آخری اور لاسٹ خبر کے حالے سے جو کہ رمیز راجہ کے حوالے سے نکل کر سامنے آرہی ہے وہ پاکستان ٹیم کو لے کر بہت ہی غصے میں نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ایسی ٹیم کے ساتھ سریز بلکل نہ کھلے جیسے زمباوے کے ساتھ کھیلیے دو ٹیسٹ میچ ہوئے ہیں دونوں پاکستان ایک ایننگز اور بہت ہی بڑے مارجن سے پاکستان نے دونوں ٹیسٹ میچ جیتے ہیں اور پاکستان کو زمباوے خلاف سریز بالکل نہیں کھلنی چاہیے تھی کیونکہ جو اس سال دو ہزار ایکیس کا ٹی ٹوانڈی وائلڈ کا پا رہا ہے اور اس میں جو سولہ ٹیمز شرکت کر رہی ہیں زمباوے ان سولہ ٹیمز میں شمار نہیں ہوتا یعنی کہ زمباوے کی ان سولہ ٹیمز میں بھی سیلیکشن نہیں ہوئی وہ سولہ ٹیمز سے بھی پیچھے اور پاکستان ان ایسی کمزور ٹیم کے ساتھ سریز کھیل رہا ہے مجھے بہت افسوس ہوا ہے رمیز راجہ نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیم کو بہت بڑی ٹیموں کے ساتھ اب کھیلنے کی ضرورت ہے کیونکہ ٹی ٹوانڈی وائلڈ کا پا رہا ہے اور پاکستان ٹیم کو اچھی تیاری کرنی ہے اسی وجہ سے اسٹریلیا نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی جیسی بڑیوں بڑی ٹیمز کے ساتھ سریز کھیلنی چاہیے اگر ان بڑی ٹیمز کے ساتھ پاکستان ٹیم کو موقع نہیں مل رہا تو پھر ویسٹن ڈیز ہو گیا سری لنکا ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا ایسی ٹیم ٹیمز کے ساتھ سریز کھیلیں نہ کہ ایسی ٹیمز کے ساتھ سریز رکھ لیں جیسے زمباغے کے ساتھ رکھی ہے جو سولہ ٹیمز میں بھی ان کا شمار نہیں ہو رہا اور وائلڈ کپ میں بھی وہ شرکت نہیں کر رہے ان کی جگہ وائلڈ کپ میں نہیں باندھ رہی ہو پاکستان ٹیم ان کے ساتھ سریز کھیل رہا ہے بہت افسوس ہوا ہے کہ اس وجہ سے پاکستان ٹیم کے جو فینز ہیں میچ دیکھنے والے فینز پاکستانی فینز وہ دوسری کھیلوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں یعنی فٹبال کی آپ جو لیگ ہو رہی ہے پاکستانی فینز وہ دیکھ رہے ہیں اور مزہ بالکل نہیں آیا زمباغے کے خلاف میچز دیکھنے کا کیونکہ زمباغے کی ٹیم ایک پاکستان ٹیم ایک ہی سری ایک ہیننگز میں سکور بناتے تھے اور وہ دونوں ہیننگز میں وہ ہی سکور نہیں بنا سکتے تھے یہ بہت ہی پاکستان کے لیے افسوسنا خبر رمید راجہ نے کہا ہے کہ بڑی ٹیمز کے ساتھ آپ سریز کھیلیں اور آپ کو تجربہ بھی اور گا ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا بڑی ٹیمز کے ساتھ کیسے سریز کھیلنی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آج کا شو آپ کو ہمارا بہت پسند آیا اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ